جو ہے نا انگریزوں میں اب بھی ہوتا ہے جب ان کے ہاں شادی ہوتی ہے نا مجھے کسی نے انگریزوں کی شادی کا کلپ بھیجا اس میں وہ انگلیش میں جو عیسائی لوگ شادی کرتے ہیں نا اس میں ہم لوگ تو سادہ نکا پڑھائے نا قبول ہے قبول ہے جلوے نگل لے یہاں سے ہم تو اتنا ہی کرتے ہیں نا ہمارے تو نکا ریکارڈنگ میں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم تو صرف اتنا کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی کے ولی سے اجازت لی کہ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں مجھے اجازت دیں کہ اتنے مہر میں اس مسٹنڈے سے میں سوری اس دولہ سے میں آپ کا نکا پڑھا دوں بس اتنا تو وہ کہتے ہیں اجازت ہے تو میں کہتا ہوں میں نے فلانی بنتے فلان کا نکا اتنے مہر میں آپ سے پڑھایا آپ نے قبول کیا وہ کہتے ہیں قبول کیا ختم قصہ ایسا ہی ہوتا ہے نا زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا ہے کہ بھائی بہت بہت ہم کئی کئی نکا ایک دن میں پڑھا رہے ہوتے ہیں ہمارے شادیاں بھی بہت ہوتی ہیں نا ایک ایک دن میں آٹھ آٹھ نکا بھی ہوئے ہیں ہمارے ہاتھ تو انگریزوں کے ہاں کبھی کبار کوئی case آتا ہے ان کے چرچ میں کبھی کبار تو وہ بہت ڈیٹیل سے نکا پڑھاتے ہیں لیکن اس میں کچھ ورڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہے تو وہ مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ پادری صاحب نکا پڑھا رہے ہیں تو پادری نکا میں کیا الفاظ دھورا رہا ہوتا ہے مرد اور عورت سے ایگریمنٹ لے رہا ہوتا ہے کہ ہم خوشی میں غمی میں پیسہ ہو یا نہ ہو وہ پوری پوری ورڈنگ تو مجھے یاد نہیں ہے نا تو اس کا مفہوم یہی تھا کہ ہر موقع پر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے میں نے کہا یار ورڈنگ بڑی خاندانی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ نا یہ ورڈنگ ہم اردو میں ترجمہ کرا کے اب قبول ایسے قبولوایا کریں صحیح ہے نا کیونکہ آج کل نکا تو بہت ہو رہے ہیں لیکن طلاقیں بھی ما شاء اللہ ہول سیل کے حساب سے ہو رہی ہیں وجہ کیا ہے ذرا سا کسی میں عیب نظر آیا اب دنیا کو چونکہ مسافر خانہ سمجھنا ہی نہیں ہے سارے مزے یہیں اڑانے ہیں تو تھوڑا سا بھی کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالڈ شوہر میں پیدا ہو گیا عورت کہتی خلا کی طرف جاؤ بی بی میں ٹیکنیکل ذرا سا فالڈ پیدا ہو گیا مرد کہتے ہیں طلاق دے کے جان چھڑاؤ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کیوں جب سارے مزے ہی اڑانے ہیں تو یار بی بی شادی ہو گئی پتا چلا جی اس میں کوئی بیماری ہے یا اولاد نہیں ہو سکتی اس کے طلاقیں پہلے نہیں دیتے تھے لوگ طلاق بھئی اولاد ہے نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے بان جائے ساری زندگی نبا کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب لوگ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں یار ہماری بی بی کے اولاد نہیں ہو رہی چار سال ہو گئے پانس سال ہو گئے طلاق دینا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں یار ایک تو بیچاری کے اولاد نہیں ہو رہی اس کا غم ہے اوپر سے طلاق کا دھبا لگے گا دبل غم نہیں ہو جائے گا اور ویسے بھی اللہ نے اجازت دی ایک اور کر لو کہہ رہے نہیں ایک اور کے حقوق اور وہ خرچہ اور وہ دبل اب ایک کر کر لے اللہ مدد کرے گا یار تیری وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا تو مرد کا ذرف بھی کیا ہو گیا کم کیوں سارے مزے یہیں اڑانے ہیں سبر تو ہے ہی نہیں کہ یار کچھ آخرت کے لیے کر لو اور عورت نے جس دن دیکھا میاں صاحب کی جے بھلکی ہونا شروع ہو گئی وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ میرے میاں کماتا ہی نہیں ہے پیسے ہی نہیں ہے بھائی جب شادی ہوئی تھی کماتا تھا نا ہاں اس وقت کماتا تھا اب بیچارے کی تقدیر یار کاروبار کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے اب عادت انیچ اسکوں کی لگ گئی تھی عورت کو وہی کباب پراتھوں کی اب میاں کی جوب گئی تو تھوڑے دن صبر کرے گی اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ خلا تو مجھے وہ انگریز کا بڑا اچھا پادری کا نا بڑا اچھا بیان لگا کہ وہ ان سے معاہدہ کروا رہا ہے میاں بی بی سے کہ خوشی میں غم میں پیسے ہوں یا نہ ہوں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے میں نے کہا چلو کچھ تو خاندانی بات کی نا اصل میں ہم جو عربی میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا نکا پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ عربی میں ہے نا خطبے میں جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں نا اس میں یہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے اے ایمان والو قرآن کے آیت اللہ سے ڈرو صحیح صحیح بات کیا کرو تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے اگر میں اس کا ترجمہ کرا دوں نا تو دولہ ابھی سے بولے گا ہم نے تو صحیح بات کرتے تو رشتہ ہی نہیں تیہ ہوتا اگر ہم صحیح صحیح بات کر دیتے سب بتا دیتے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے نہ صحیح بات اس نے کی ہوتی ہے نہ لڑکی والوں نے صحیح بات دونوں ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں لڑکی والے اگر بتا رہے ہیں ہماری بچی کی عمر پچیس سال ہے تو سمجھ لو پچاس کے قریب قریب ہوگی پچاس کے قریب اور لڑکا اگر بتا رہا ہے کہ میں بہت اچھا کھاتا پیتا ہوں میری تنخواہ اتنی ہے میری تنخواہ دو لاکھ ہے تو سمجھ لو پانچ دس ہزار کما رہے ہی ہے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بہت دونوں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لڑکی والوں کے تو جھوٹ میں تو لڑکے سے کہتا ہوں گر یہ جھوٹ بولتے بھی ہیں بولنے دو یار آج کل عمریں سب ہی چھپا رہے ہیں وہ نی بیچاروں کا ان کا خصور تھوڑی ہے بس تمہیں لڑکی پسند آ رہی ہے بھاڑا میں جائے تم نے عمر کا کرنا کیا ہے یار کیا خیال ہے اگر وہ بیس کی ہوتی پسند نہ آ رہی ہوتی تو کیا فائدہ پچاس کی پسند آ رہی ہے بس کوئی بات نہیں بھلے انہیں بیس کا بولا پچیس کا بولا تو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو اسی طرح جب خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے تو پہلی آیت کیا پڑھی جاتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے لوگوں اللہ سے ڈرو واتقوا اللہ الذین تسائلون نبی ہی والارحام ان رشتوں سے ڈرو جن کا تم واسطہ دیتے ہو کیا مطلب یہ رشتے اتنی اہم چیز ہیں کہ اسی کے واسطے دے کے ایک دوسرے سے کام کرائے جاتے ہیں تو یہ رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں طلاقوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں بنتے نہیں ہیں تو اسی میں مزمر ہے کہ جوڑ کے رکھنا ہے رشتے کو ویلیو دینی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں کھوپڑی میں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے پھر اگر بیوی میں کوئی عیب ہوگا برداشت کرے گا یار کوئی بات نہیں آخرت میں زخیرہ تو ہے نا جتنا برداشت کروں گا آخرت میں ثواب ملے گا مرد میں اگر کوئی عیب ہے عورت کہتی ہے کوئی بات نہیں بھائی اللہ کو نباہ کرنے والی عورت پسند ہے طلاقے لینے والی عورت اللہ کو پسند ہے نہیں ہے نباہ کرو ان رشتوں سے ڈرو جن کا تم واسطہ دیتے ہو کیا مطلب یہ رشتے اتنی اہم چیز ہیں کہ اسی کے واسطے دے کے ایک دوسرے سے کام کرائے جاتے ہیں تو یہ رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں طلاقوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں بنتے نہیں ہیں تو اسی میں مزمر ہے کہ جوڑ کے رکھنا ہے رشتے کو ویلیو دینی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں کھوپڑی میں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے پھر اگر بیوی میں کوئی عیب ہوگا برداشت کرے گا یار کوئی بات نہیں آخرت میں زخیرہ تو ہے نا جتنا برداشت کروں گا آخرت میں ثواب ملے گا مرد میں اگر کوئی عیب ہے عورت کہتی ہے کوئی بات نہیں بھائی اللہ کو نباہ کرنے والی عورت پسند ہے طلاقے لینے والی عورت اللہ کو پسند ہے نہیں یہ نباہ کرو